بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ اسامہ غازی یوٹیوب چنل دیکھ رہے ہیں خواتین و حضرات پی ڈی ایم کے پھر ٹوٹنے کا وقت ہوا چاہتا ہے اعلان ہے یہ اور لگتا یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب اب پھر سیلیکٹڈ بننے والے ہیں مریم نواز صاحبہ بھی کل ہی کہہ رہی تھیں کہ ان کو اپنے حدف کا پتا ہے ان کو پتا ہے کیا بات کہنی ہے کیا کس وقت کیا کرنا ہے تو بلاول سے تعلقات بڑے اچھے ہیں لیکن بات چیت اب نہیں ہو رہی تعلقات اتنے اچھے ہیں تعلقات اتنے اچھے ہیں کہ یوسف رضا گلانی صاحب نون لیگ کی مرضی کے خلاف سینٹ میں اپوزیشن لیڈر مقرر ہو گئے ہیں نوٹفکیشن بھی جاری ہو گیا ہے اور مریم نواز صاحبہ پی ڈی ایم کی جو دیگر قیادت آئی ہوئی تھی جس نے ان کے ساتھ آج جانا تھا نیب میں دھاوہ بولنے جانا تھا پورے جتے کے ساتھ جانا تھا ان کو ناشتہ کراتے ہی رہ گئی مریم صاحبہ پی ڈی ایم کے جو لوگ آئے ہوئے تھے ان کو مریم صاحبہ نے ناشتہ کرایا ساتھ ہی ان کو ناشتے کے ساتھ یہ خبر مل گئی کہ یوسف رضا گلانی صاحب سینٹ میں اپوزیشن لیڈر مقرر کر دیے گئے ہیں اب یہ اتنا بڑا دھچکہ ہے کہ پہلی دفعہ شاید یہ بات ہے کہ نون لیگ نے اس ناشتے کے بعد احسن اقبال صاحب اس کے علاوہ رانہ سناولہ صاحب کھڑے تھے آزم نزیر طارد صاحب بھی کھڑے تھے اور وہاں احسن اقبال صاحب نے اطراف کیا کہ یہ پی ڈی ایم کے لیے بہت بڑا دھچکہ ہے اور انہوں نے پھر ایک طرح سے وار کیا کہ یوسف رضا گلانی اسی شخص کے پاس چلے گئے اقرار نامہ لے کر اسی سے نوڈیفکشن لینے چلے گئے یعنی چیئرمنٹ سینٹ صادق سینٹانی کے پاس کہ جس کے خلاف تو یہ عدالت گئے تھے اور عدالت سے ان کو رسوائی ہوئی تھی آزم نزیر طارد صاحب جو بہت بڑے وکیل ہیں ان کے کاغذات جمع بھی کروا دیا گئے تھے سینٹ میں کہ جی سترہ لوگوں کے سترہ سینٹرز کے سگنیچرز کے ساتھ کہ جی یہ آزم نزیر طارد صاحب ہے ان کو بنا دیا جائے اپوزیشن لیڈر لیکن ابھی تو اس پر بات ہونی تھی کہ جی کس کے پاس مجارٹی ہے اپوزیشن میں رہتے ہوئے تو تیس لوگوں کے سائن کے ساتھ شیری رحمان صاحب ہے پہنچ گئیں اور ساتھ ہی یوسف عزاگلانی صاحب بھی پہنچے اور پھر صادق سینٹرانی صاحب کو نوٹفیکشن جاری کرنا پڑا اب یہ اتنا بڑا دھچکہ ہے کہ فوراں سے نواز صریف صاحب کو فضل الرحمان صاحب کو فون کرنا پڑا کہ مان صاحب یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ یہ کیا ہاتھ کر دیا تو زرداری پھر پی ڈی ایم پر بھاری ہم اسی طرح زلیل و رسوا ہوتے رہیں گے اور پی ڈی ایم کی اپنی جماعتیں بھی نکل گئیں ان کے اپنے لوگ بھی چلے گئے وہ جو تیس دستخط ہوئے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا اس میں پی ڈی ایم کی دوسری جماعتیں بھی شامل ہیں جو نون لکھ کے ساتھ کھڑی تھی ان کے لوگ بھی چلے گئے ہیں یہ وہی ہوا ہے جو عبدالغفور حیدری کے ساتھ ہوا اور وہی ہوا ہے جو یوسف زاگلانی کے ساتھ سینٹ کے چیئرمنٹ کے لیکشن کے لیے ہوا تو اپنے لوگ جب ان کو چھوڑ کر گئے پی ڈی ایم کی اب بھی مریم کی بات اگر آپ نہیں مانیں گے تو آپ کی مرضی ہے مریم صاحبہ تو پہلے بھی کہتے رہیں ہاں 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 پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی اب بھی وہ یہی کہیں گی کہ ہاں 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 پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی تو شہری رحمان صاحبہ نے بڑی زبردست بات کیا انہوں نے کہا جی کوئی جنازہ نہیں پڑھایا گیا پی ڈی ایم کا اس کے بعد پھر پرویز خٹک صاحب وزیر دفاع ہیں تحریک انصاف کے سینہ نمائے صاحب وزیر علیہ خیبر پختون خواہ انہوں نے کہا جی ہمارا کوئی قصور نہیں ہے یہ پی ڈی ایم کی لڑائی میں ہم صرف انجوائے کر رہے ہیں تو یہ انہوں نے بڑا زبردست تبصرہ کیا ہے بہرحال اب فضل الرحمان صاحب بھی کچھ ناراض لگ رہے ہیں پہلے عبدالغفور حیدری صاحب ڈپٹی چیرمن نہیں بن سکے اب انہوں نے نون لی کوئی یقین دیانی کرائی تھی رانہ سناح اللہ صاحب نے ابھی یہ کہا تھا ابھی کل ہی کہا تھا کہ جو سراخ ہوا تھا پی ڈی ایم میں مولانا صاحب نے وہ پر کر دیا ہے لگتا ہے وہ سراخ اب اور بڑا ہو گیا اور درار بن گئی ہے تو اب کیا کہیں بہرحال مجبوری ہے سب کی کے لے کر چلنا ہے اس معاملے کو آگے چونکہ ابھی دیکھئے پیپلز پارٹی تو یہ بھی کہا تھا کہ وہ نیپ کے سامنے مریم صاحبہ کے ساتھ جائیں گے جب وہ جائیں گی تو وہ اصل میں یہ ہے کہ اس کا بھی ایک چکر ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ براؤڈ شیٹ انکواری ریپورٹ جو جسٹس ریٹارڈ شیخ خزمت سعید صاحب نے جاری کی جو ساری تیار کی اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سویس اکاؤنٹس کا جو معاملہ تھا وہ بھی نیپ اس کو دیکھے اس کو ڈی سیل کیا جائے سارے ریکارڈ کو تو وہ پھر زرداری صاحب کی طرف جاتا ہے تو اس لیے جب نیپ کا معاملہ آئے گا تو یہ پھر سب اکٹھے ہوں گے تو لہٰذا آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ پی ڈی ایم بالکلی ٹوٹ پھوٹ گئی ہے وہ لڑائی اپنی جگہ رہے گی لیکن نیپ جب بھی ہوگا تو پھر یہ اکٹھے ہوں گے اب بات یہ ہے تو انہوں نے بڑے طریقے سے یوسف زاگلانی کو قومی اسمبلی کے بوٹوں سے سینیٹر بنوایا اور وہاں سے نون لیگ کی فرزانہ کوسر صاحبہ ہار گئی جو نون لیگ کی امیدوارتی وہ ہار گئی اور اب نون لیگ کہہ رہی ہے جس طرح نہ اب اپنے زخموں کو دیکھ دیکھ کر کیا کہے کہ مریم صاحبہ اور نون لیگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہماری مجارٹی تھی اپوزیشن کا اگر دیکھا جائے اپوزیشن لیڈر شہباز سریف ہیں قومی اسمبلی میں تو ہمارے پاس وہاں پر زیادہ لوگ تھے پھر بھی ہم نے یوسف زاگلانی کو سپورٹ کیا ان کو سینیٹر بنوایا تو اب تو یہ حق تھا یہ تو بات تیہ ہو گئی تھی فضل الرحمان صاحب نے ابھی فون پر بات بھی کی زرداری صاحب سے ابھی اس کو چد گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ یوسف زاگلانی اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں حتیٰ کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ ہم سے کہتے ہیں ہم تو ویسی بنوا دیتے مریم صاحبہ کل کہہ رہی تھیں ہمارے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن بات اصول کی ہے کہ جب یہ تیہ ہو گیا تھا کہ جناب چیئرمن کی سیٹ پر یوسف زاگلانی ڈپٹی چیئرمن عبدالغفر حیدری تو اپوزیشن کا عہدہ جائے وہ نون لیڈ کو ملے گا پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ اپوزیشن کا عہدہ اس کو ملتا ہے جس طرح ہم نے فوراں سے شہباز شریف صاحب کو دلوایا تھا کہ جس کے پاس اپوزیشن میں مجورٹی ہو تو اکیس لوگ تو پیپلز پارٹی کے ہیں سترہ نون لیڈ کے ہیں تو وہ کیسے بن جائیں پھر دوسری بات جو سب سے ادھا اختلاف تھا کہ آزم نزید تارڈ صاحب وکیل ہیں ان پولیس والوں کے جو ملزبان ہیں جن کو ملزبان ٹھہراتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے انہوں نے شواہد کو مٹایا ان پولیس افسران کے آزم نزید تارڈ صاحب نون لیڈ کے سینیٹر جو اپوزیشن لیڈر بننا چاہتے تھے وہ ان کے بقیل ہیں اب آزم نزید تارڈ صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو میں تو اسسٹ کرتا رہا ہوں اور یہ تو کوئی ایسی بات نہیں تھی کیسز کی وہ اپنی جگہ اپنے جواز پیش کرتے ہیں بہرحال پیپلز پارٹی کو وہ سخت ناپسند تھے تو انہوں نے ویسے تو انہوں نے یہ بھی کہہ رہی تھی ہم کوئی اور بندہ لیل لیتے ہیں مصدق ملی یا کوئی اور تو لیکن پیپلز پارٹی تو گیم کر گئی اب آپ دیکھئے کہ یہاں جہاں اپنا مفاد آئے گا وہاں یہ ٹکراؤ آپ کو نظر آئے گا تو یہ اب ویسے چلتے رہے ہیں ویسے لانگ مرچ کا بھی کہا جا رہا ہے کہ جی عید کے بعد ہوگا ستیفے تو آپ بھول جائیں پیپلز پارٹی انہیں تو صاف کہہ دیا ہے نا اپنی لائن ڈراؤ کر لی ہے اب ہوا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پی ڈی ایم کی قائدین کے ساتھ ٹیلی فون نے گھرابتہ بھی کیا ہے اور اب اس پر جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اپنا اپوزیشن لیڈر لائے گیا ہے تو اکثر جماعتوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے اکثر جماعتوں نے جبکہ حبامی ناشنل پارٹی جو ہے وہ مل گئی ہے جا کر پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ تو تیس لوگوں کے دستخط ہے میں وہ بتا دے تو آپ کو جلدی سے اب پیپلز پارٹی کے سینیٹر یوسف ازاگلانی کے سینیٹ میں اپوزیشن لیڈر مقرر ہونے پر پی ڈی ایم اختلافات مزید بڑے ہیں اور شکایتیں کر رہے ہیں فضل الرحمان صاحب اب پتہ یہ چلا ہے کہ فضل الرحمان صاحب نے پی ڈی ایم کی قائدین کے ساتھ ٹیلی فونی گرابطہ بھی کیا ہے مسلم لیگنون اور جے ایو اے کی قائدت درمیان آپس میں ٹیلی فونی گرابطہ ہوا جس میں مسلم لیگنون کی عالی قیادت نے پیپلز پارٹی کے فیصلے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے جبکہ وہاں فضل الرحمان پی ڈی ایم اتحاد کو نظر انداز کرنے پر پیپلز پارٹی عوامی نیشنل پارٹی سے خفا ہیں عوامی نیشنل پارٹی بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ جا کر مل گیا یہ پی ڈی ایم کا حصہ تھی کہا تو جاتا ہے کہ یہ دس جماعتوں کے نام بتا دیں ان میں یہ این پی بھی ایک جماعت ہے اچھا اور نواز شریف صاحب نے پیپلز پارٹی کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے شدید غصے میں ہے اور ملانہ سے کہا ہے کہ فضل الرحمان صاحب اس حوالے سے آپ کو کوئی ایکشن لینا چاہیے دونوں رہنماؤں نے بات کی ہے اور کہا ہے کہ ملانہ غفور حیدری کو ووٹ نہیں دیا گیا پہلے پہلے وہاں میں شکست دلوائے گئی اب آپوزیشن لیڈر کے معاملے پر بھی پیپلز پارٹی نے سولو فلائٹ لے لی ہے لیگی قائدین کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی پر واضح کیا گیا تھا کہ آپوزیشن لیڈر کے حوالے سے نونلی کو موقع دیا جائے گا بات صرف اکثریت کی نہیں بلکہ پی ڈی ایم اتحاد کے فیصلوں کی ہے پیپلز پارٹی کی تمام تجاویز کو تسلیم کیا مگر این وقت پر یعنی پیپلز پارٹی کی ہم نے تمام تجاویز کو مانا تھا این وقت پر پی 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 خود پی ڈی ایم سے اختلاف کر رہی ہے اتحاد کی خاتل مسمولی نونل کی قومی اسمبلی میں اکثریت کی باوجود پیپلز پارٹی کی حمایت کی گئی یوسف زاگلانی کو متفقہ امیدوار کے طور پر قبول کیا گیا اب نونلی کے اجلاس کی اندرونی کہانی بھی سامنے آگئی ہے جس میں یوسف زاگلانی کو ایوان بالا میں قائد از بیختلاف نامزد کرنے کی درخواست پر نونلی نے شدید تحفظات کا اظہار کیا تھا اور فیصلہ کیا تھا کہ پی ڈی ایم کے سربراہ محمد فضل الرحمن کو اس حوالے سے شکایت کی جائے گی یہ بھی وہ ڈسکس کر رہے تھے وہاں سے کام بھی ہو گیا اور لیگی رہنمال نے شکوا کیا کہ پیپلز پارٹی نے بلوچستان عمامی پارٹی یعنی باپ کی حمایت حاصل کر کے بلوچستان عمامی پارٹی کی صادق سنجرانی صاحب علی پارٹی کی حمایت حاصل کر کے پی ڈی ایم کی پیٹھ پہ چھرا گھومپا ہے باپ کے سینٹرز کی پیپلز پارٹی کی حمایت سب چیزیں سامنے آگئی ہیں سب کو پتا ہے باپ جماعت کس کے کہنے پر پیپلز پارٹی کو بوٹ ڈال رہی ہے یہ بھی ہو گیا اب یہاں بھی جی کیا کہیں گے کہ یہاں بھی سیلیکٹرز آ جائیں گے یہاں پر اب کیا کریں گے اب لیگی رہنمال کا کہنا تھا کہ سربراہ پی ڈی ایم علیہ فضل و عمام کو اب سختی سے کہا جائے گا کہ جب پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا تھا کہ سینٹرز پارٹی نے ایسا کیوں کیا اب پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کے ساتھ چلنا مشکل ہو گیا ہے اب آنے والے پی ڈی ایم سربراہ اجلاس میں سب جماعتوں کے سامنے موقف رکھا جائے گا جو فیصلہ پی ڈی ایم کرے ہم ان کے ساتھ ہیں مگر پیپلز پارٹی نے یہ دھوکہ دیا ہے اب بھی وہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے پیپلز پارٹی کے بغیر پی ڈی ایم کا پریشر ہی کچھ نہیں ہے ہاں پیپلز پارٹی کو بھی اپنی جگہ ضرورت ہے تو اسی لیے یہ بس اتحاد چل رہا ہے لیکن دیکھئے اختلافات کس حد پر ہیں کوئی ایک جو اہم چیز ہو کوئی ایک جس کا بہت زیادہ پریشر آ رہا ہو اس میں کہیں آپ کو اکٹھے نظر نہیں آئیں گے اب پیپلز پارٹی کے سینئر اور سینئر رہنما یوسف زاگلانی نے سینئر میں آپوزیشن لیڈر کی درخواست جمع کرائی درخواست پر تیس ممبرز کے دستخط تھے جن میں پیپلز پارٹی کے اکیس این پی کے دو جماعت اسلامی کا ایک فارٹا کے دو دلاور خان کے آزاد گروپ کے چار ممبران شامل ہیں دلاور خان جن کو نولی کہتی ہے ہمارے آدمی ہیں اور یہ ساری باتیں بھی ہوتی رہی ہیں اور یہ بیٹھے ہوئے تھے جناب ان کے ساتھ اس گروپ کے چار لوگ بھی ہیں کیونکہ آزاد کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو آزاد حیثیت میں آئے تھے کیونکہ میاں نواز شریف کو جب سزا ہو گئی تو ان کے ہوتے ہوئے ان کی پارٹی یعنی ایسا جو شخص سزائی آفتہ ہو جو باستر ترے سر پر نکالا گیا ہو وہ کسی جماعت کو بھی کیسے چلا سکتا ہے لہٰذا پھر کچھ ازاد حیثیت میں بھی سینیٹر بنے تھے اب بہرحال جب یہ تیس لوگ نظر آگئے تو یوسف زاگلانی صاحب کو سینیٹر میں قائدیس بختلاف مقرر کر دیا گیا اور سینیٹر سیکریریٹ نے ان کے عدے کا نوٹفیکشن بھی جاری کر دیا جبکہ مسئل لیگ نون اور سربرا پی ڈی ایم نے اپنے بیان بنات میں بارہا اظہار کیا کہ سینیٹر میں اپوزیشن لیڈر نون لکا ہوگا کیونکہ ایک اجلاس میں یہی فیصلہ ہوا تھا کاغذات بھی چل گئے ہوئے تھے سترہ نون لکے سینیٹر کے دستخط تھے عظم حضیٰ طارد صاحب کے لیے اور پانچ تھے جی ای آئی فے کے انہوں نے بھی کہا تھا آپ کے ساتھ تعاون کریں گے بین پی کی طرف سے بھی تھا لیکن اب تو بہت دیر ہو گئی فضل الرحمن صاحب کچھ بھی اچیو نہیں کر پا رہے کیونکہ زرداری صاحب وہ دن نہیں بولے لگتا ہے کہ جب انہوں نے فضل الرحمن صاحب کو بھیجا تھا کہ جا کر نون لکے کو منائیں کہ صدر کے عددار کے لیے اتزاز حسن صاحب کو ہم کر رہے ہیں تو آپ ان کی سپورٹ کریں تو تب ڈاکٹر عریف علوی صاحب صدر بن گئے تھے تو فضل الرحمن صاحب جب نون لکے کو منانے گئے کہ اتزاز حسن کو آپ سپورٹ کریں تو اتزاز حسن کی سپورٹ کی بجائے وہاں سے فضل الرحمن صاحب خود آئے اور کہا کہ جی نون لکے کا تو میں امیدوار ہوں اب صدر کے لیے یعنی وہاں سے اس پارلیمنٹ جو ناجائز ہے اس کے لیے یہ صدر کے امیدوار بن کر آگئے تھے نون لکے کی طرف سے تو زرداری صاحب کہتے رہے پھر کہ یہ کیا ہو گیا ہم نے تو فضل الرحمن صاحب کو بھیجا تھا کہ ان کو منائے یہ ان کی طرف سے خود امیدوار بن کر آگئے ہیں تو وہ زرداری صاحب کو پتا ہے سیاست سیاست ہوتی ہے اس میں کوئی اخلاقیات اصول ضابطیں نہیں ہوتے پھر وعد وعید کا وہ کہتے جی قرآن و دی سٹوڑی ہے تو اگر پی ڈی ایم انہوں نے کہا بھی دیا تھا کہیں کہ جی اچھا نون لکا ہوگا وہ تب کی بات تھی کہ جب چیرمن اگر یوسف زاگلانی بنتے ہیں یا کوئی نہ کوئی جواز تو بنا لیتے ہیں تو یہ اس وقت لیٹس سٹویشن ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد